السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پانچ منٹ کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر ون ٹونٹی فور کے تفسیر و تلاوت چلی کہ اللہ تعالی نے فرما کہ وَأَيْذِ بَتَلَى عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّا کہ اللہ تعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں مبتلا کیا آپ اس میں پورے اترے چنانچہ آپ نے سنا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے شیر خار بچے کو جو چند ماہ کا تھا اللہ کے حکم سے ایک جنگل و بیانبا میں ایک پہاڑی علاقے میں لے جا کر آپ چھوڑ دیئے شیر خار بچے کو اور اس کی والدہ حضرت حاجرہ کو یعنی اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ کر کے آگئے اللہ کے نام پر میں نے اس سے پہلے کہا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُو جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اس لئے حالات کیسے بھی آئیں آدمی اللہ کے اوپر توقل کرے جیسے کہ عبراہیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر کے آئے تھے ہاں یہ آزمائش ہیں یہ بطلہ یہ بظاہر تکلیف دا ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے پیچھے ہمارے لئے ہی آفیت ہوتی ہے مومن ہر دو صورت میں بھی ان ہیں اگر آزمائش ہیں تب بھی ان ہیں کہ اس سے درجات بڑھتے ہیں ہاں اگر سزا ہے تب بھی ان ہیں کہ اس سے بات میں راحت ملتی ہے ہاں بظاہر وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف کے پیچھے ہمارے لئے راحت ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک بچے کو وخار آئی شیر خار بچہ ہے اس کو وخار آئی اس کے والدہ اس بچے کو کڑوی دل دوا پلاتی ہے جبکہ وہ چیختا ہے چلاتا ہے نہیں پینا چاہتا لیکن والدہ پھر بھی زبردستی پلاتی ہے کیوں اس لیے کہ والدہ کی نظر اس تکلیف کے بعد جو راحت ملنے والی ہے اس راحت پر نظر ہوتی ہے یعنی کہ اس دوا پینے کے بعد جو بخار کم ہوگی بخار جو کم ہو کر بچہ جو اٹی ہو جائے گا اس کے اوپر والدہ کی نظر ہوتی ہے اور بچے کی نظر اس پر نہیں ہوتی یہی صورتحال بندوں کی ہے یہ آزمائش ہیں یہ ابتلہ دنیا میں اللہ جو سزا دیتا ہے اس سزا کے پسپردہ جو کامیابی ہے اس کامیابی پر اللہ کی نظر ہوتی ہے اور ہماری نظر نہیں ہوتی اس لیے روتے رہتے ہیں کہ اللہ میں آئے کیا مسئبت میں ہم آپ کو ڈال دیئے تو بہرحال مسئبت بھی اگر رہی تو اس مسئبت کے پیچھے ہمارے لیے آفیت اور راحت رہتی ہے جس کے اوپر اللہ کی نظر رہتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال حضرت عبرائیم علیہ السلام وہاں پر چھوڑ کر آئے حضرت حاضرہ پریشان ہے بہت زیادہ پریشان ہے کچھ دن کے بعد بہرحال کچھ دیر کے بعد اللہ نے اس تکلیف کے بعد راحت دی کہ وہ ان کے پیر کے رگڑنے کی وجہ سے اسی جگہ پر اس چشمے ایک چشمے کو جاری کیا جس چشمے کو ہم آج دنیا زمزم کے نام سے جانتی ہے زمزم کے معنی اصل میں آتی ہے رک جا پانی نکل رہا تھا تو حضرت حاجرہ دوڑ کر آئی اور ان کو یہ خوف تھا کہ یہ کانی کہیں یہ پانی بہ نہ جائے ادھر ادھر پھیل کر اس زمین میں پھر سے جذب نہ ہو جائے اس لیے حیبت کے اندر زمزم زمزم کہہ رہے تھی زمزم کے معنی آتی ہے رک جا رک جا رک جا کہہ کر کے کانی کی کٹے بنانے کی کوشش کر رہے تھے کی تاکہ پانی سیف ہو جائے زمزم اسی وقت سے اس پانی کا نام زمزم جو پڑ گیا گیا جو انتہائی بابرکت ہے تو بہرحال پانی کی وجہ سے بعد میں وہاں قبیلہ آبد ہوا کیونکہ پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی بلکل رکستان ہے پتری لاقا ہے پانی کی کمی ہوتی ہے تو راہگیر جو قافلہ ہوتا ان کو جہاں بھی پانی دکھتا وہاں کچھ دن کے لیے رکھ جاتے اور جو قافلہ جو بھی قابلہ رکھتا اس پانی کو استعمال کرتا تو انتہائی شیرین انتہائی شیرین انتہائی نفع بخش انتہائی بھوک کو ختم کرنے والا انتہائی صاف اور شفاف تو جو بھی قبیلہ وہاں سے گزرتا وہاں پر رکھ جاتا اور رکھتے رکھتے بس قبیلہ در قبیلہ رکھتے رکھتے بس وہ ایک شہر بن گیا جس کو دنیا مکت المقرمہ کے نام سے جانتی ہے تو بہرحال یہ آزمائش ختم ہوئی قبیلہ آباد ہوا آبادی آباد ہوئی ایک شہر کی شکل بن گئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کچھ ماہ کے بعد پھر واپس ہوئے تھے یادت کے لئے خیر خیدت کے لئے پھر اس کے بعد وہ بھی وہی پر بس گئے کچھ دن کے بعد جب بڑے ہوئے نو سال کی عمر تک جو پہنچے حتی ایدہ بلغا شدہ کا لفظ آیا جب نو سال کی عمر کو پہنچ گئے تو پھر ایک اور ایک آزمائش حضرت عبراہیم علیہ السلام جب بچے تھے اس وقت سے آزمائش لے کر کے جب ان کی اولاد بچے ہو گئے اس وقت تک آزمائش ہیں اللہ کی چلتے ہی رہی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نو سال کے ہوئے تو اور ایک آزمائش آپ کا انتظار کر رہی تھی وہ آزمائش کیا ہے کل کہیں گے السلام علیکم